اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ایم سمائیہ محمد فرم بوئیز ہر سکنڈری سکول انسو دیر سٹوڈنٹس ہم پڑھ رہے ہیں ڈیزاسٹر مینیجمنٹ فار کلاس 10 اور اس میں آج ہے ہمارا لاسٹ چپٹر دیٹس روڈ سیفٹی ایڈوکیشن جو ہم آج پڑھنے والے ہیں روڈ سیفٹی ایڈوکیشن انڈیا جو ہے یہ سیکنڈ لارجسٹ روڈ نیٹ ورک ہے اس کا ورلڈ میں آفٹر یونائیٹڈ سٹیٹس آف ایمریکہ یہ جو روڈ ٹرانسپورٹیشن ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ کنٹریبیوشن کرتا ہے کنٹری کی اکانومی میں اور پروسپیریٹی میں مگر روڈ پہ ایکسیڈنٹس بہت ہوتے ہیں اسی لیے روڈ سیفٹی ایڈوکیشن منڈیٹری ہے ہر ایک سٹیزن کے لیے ہماری کنٹری میں اور وہو کے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کے مطابق ہر سال روڈ ٹریفک انجریز ہوتی ہیں انجریز سے لگ بگ 1.2 ملین مین وومن اور چلڈرن جو ہے آراؤنڈ گلوپ ان کے جان جاتے ہیں 1.2 ملین مین وومن اور چلڈرن جو ہے ان کی جان جاتے ہیں دیو ٹو دیز روڈ ایکسیڈنٹس انڈیا میں ہر سال پانچ لاکھ روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جن میں سے ڈیڑھ لاکھ کے لوگ جو ہے وہ اپنی جان گوا دیتے ہیں بیکاوز آف دیز روڈ ایکسیڈنٹس اسی لیے ریکمینڈیشنز بیجی جاری ہے یونین گورنمنٹ کو کہ وہ ایمنمنٹس لائے چینج لائے موٹر ویہیکلز پریزنٹ موٹر ویہیکل ایکٹ جو ہے 1988 کا اس میں چینج لائے تاکہ یہ ایشو جو ہے روڈ سیفٹی کا وہ ایڈریس ہو سکے اور ٹرانسپورٹ سینیریو جو ہے وہ ایمپرو ہو سکے اب اس کا ایک اور ٹاپک ہے بچوں کو کیوں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ کنفرم کیا گیا ہے بہت ساری سٹڈیز سے کہ چیلڈرنز جو ہے چاہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز کے ہو یا ڈیولپنگ کنٹریز کو کنٹری کے ان میں زیادت اور ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ کیوں ان کے کچھ ریزنز ہیں کیونکہ بچوں میں ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے اتنی بچوں میں کیوریوسٹی ہوتی ہے ایڈونچئر کا سپریٹ ہوتا ہے اس سے بھی بچہ جو ہے وہ خطرے میں آ سکتا ہے اور پٹیکیورللی جو بوائز ہوتے ہیں یوٹھ ہوتا ہے ان میں شو آف کرنے کا ایک جنون سا ہوتا ہے اور وہ وہ چیزیں کرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے جیسے ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچے آج کل بائک کتنی تیز چلاتے ہیں ریس کرتے ہیں وہ اپنی جان کو جوکم میں ڈال کر ایسا کرتے ہیں اس کے علاوہ تینشنز ایٹ ہوم جیلیسی اور ایکسائیٹمنٹ ہونا اس سے بچہ جو ہے وہ بلائنڈلی چلتا ہے روڈ پہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر اور ایک ہے ریزن ان ایڈوکیٹ سپرویجن بوائی پیرنٹس پیرنٹس اچھے سے دیان نہیں رکھتے ہیں بچوں کا war crossing the roads اسی لیے بچوں میں زیادہ تر accidents ہوتے ہیں اور کچھ بچوں کو ایسے ہی چھوڑتے ہیں خودی road cross کرنے کے لیے اکیلے اس کے علاوہ بچوں میں ایورنس نہیں ہیں traffic signals کے بارے میں traffic rules کے بارے میں اسی لیے بچوں میں ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں accidents ہوتے ہیں اب ہم دیکھیں گے how accidents are caused accidents کیسے ہوتے ہیں بہت تیز رفتار سے گاڑی چلانا اسے بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں موبائل پر بات کرنا وائل ڈرائیونگ اس سے بھی ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ایٹنگ سموکنگ لسننگ ٹو لاؤڈ میوزک لکنگ اور ٹاکنگ ویڈ آدھر پیسنجرز ان سب سے بھی خطرہ رہتا ہے ایکسیڈنٹس کا اس کے علاوہ ڈراؤزی ڈائیورز جو ہوتے ہیں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ایسی حالات میں ڈرائیونگ کرنا اس سے بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ڈرنک ڈرائیورز اگر ہوگا ڈرائیونگ کرے گا اس سے بھی خطرہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹس کا کبھی کبھی روڈ پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے تو ڈرائیورز اس طرح دیکھتے ہیں اس بیچ بھی ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ رہتا ہے یا گاڑی کے جو آٹوموبائل پارٹس ہوتے ہیں ان میں ڈیفیکٹ ہونے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے روڈز جو ہے روڈز کی کانسٹرکشن ان کی وجہ سے بھی خطرہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کا یا ویدر کبھی کبھی ویدر بھی کبھی دوند ہوتی ہے بہت برف میں یا بہت بارش ہوتی ہے اس سے بھی خطرہ رہتا ہے ایکسیڈنٹ کا now another topic who can prevent ایکسیڈنٹ کون بچا سکتا ہے ایکسیڈنٹ سے سب سے پہلے اس میں important role play کرتا ہے traffic police traffic police جو ہے اس کو قانون کے حساب سے حساب سے کام کرنا ہے انہیں لوگوں کو دکھانی ہے کہ right direction کیا ہے کس طرح سے وہ roads پر اپنی گاڑی کو ڈرائیو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ people's representatives انہیں road problems جو ہوتی ہیں جو different problems آتے ہیں جسے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں پتا ہونا چاہے اور ان کو solve کیسے کرنا ہے وہ بھی پتا ہونا چاہے پھر اس سے انہیں laws pass کرنے ہوں گے اور ان کی implementation میں بھی مدد کرنی ہوگی government کی next is civil society civil society کو بھی اس میں involve کرنا ہے تاکہ وہ locals جو ہے ان کو motivate کریں کہ road safety جو ہے ان کو educate کریں اس بارے میں next is policy formulators جو policies بناتی ہیں road safety کے ان کو educate کرنا ہے کہ کونسی problems ہیں کو کیسے وہ کانون بنائیں کونسی پولیسیز بنائیں at departmental and ministerial level next is role of teachers teachers کو training ملنی چاہے road safety education کی تاکہ وہ بچوں کو بھی train کر سکیں road safety education سے another is ڈرائیورز کا بھی important role ہوتا ہے next topic is road safety motor vehicle vehicle amendment bill 2016 government of india نے motor vehicle amendment bill 2016 میں approve کی ہے road safety scenario کو improve کرنے کے لئے ہماری country میں اس سے penalties ان کو دینی پڑتی ہے جو violate روڈ safety rules کو as a preventive major یہ amendment ہے یہ والا amendment bill ہے 1988 کی جو motor vehicles act ہے اس کا amendment ہے motor vehicle amendment bill 2016 اب ہم دیکھیں گے کچھ کی features اس bill کے compensation دینا پڑتا ہے اسے hit and run case میں کوئی اگر کسی کو گاڑی سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اسے compensation دینا پڑتا ہے اب اس کو increase کیا دو لاکھ سے ڈائی لاکھ یہ کر دیا even اس کو اس compensation کو اگر road accidents سے ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو approximately رکھا گیا دس لاکھ تک اگر سکول ڈرائیور کبھی لگا کہ ڈیتھ ہی ڈرنک اسے فائن دینا پڑتا ہے 50,000 اور 3 years imprisonment اس کے علاوہ license اس کی وہ بھی cancel ہو جاتی ہے اگر اگر ڈرائیور age گروپ کا ہوگا 18 to 25 اگر ان circumstances میں کسی بچے کی ڈیتھ ہوتی ہے تو روپیز 3 لاکھ فائن ہے اور imprisonment ہے 7 years ڈرائیفک سگنل کو وائلیٹ کرنا اس کے لیے بھی فائن ہے that is 15,000 اور license cancellation for a month اس کے بعد اور ایک فیچر ہے اس بل کا e governance اس میں online learning licenses ملتی ہے لوگوں کو جہاں پہ پہلے examination دینا پڑتا ہے جس میں روڈ سے متعلق بہت ساری جانکاری ہونی چاہیے ایک learner کے پاس Increases period of driving license validity driving license کی validity کو increase کرنا and do away with the requirements of education qualifications for transport license transport license کے لئے education کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر کوئی نابالنگ اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے بدلے جو گاڑی کا owner ہوتا ہے اس کو guilty مانا جاتا ہے جو line justice act کے تھو اور جو registration ہے motor vehicle کی وہ بھی cancel کی جاتی ہے یہ bill اسی لئے بنائی گئی ہے تا کہ کم سے کم road accidents ہو ہم پڑھنے ہیں traffic authority in india traffic transport department جو ہے یہ largest revenue earning department ہے ہماری country میں اس سے related بہت سارے کام ہوتے ہیں